بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اسلام کا آغاز تھا صرف اٹس آدمی مسلمان ہوئے تھے مکہ کی پستی کافروں سے پھری ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجاہ کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں آپ نے فرمایا اے ابو بکر ابھی ذرا صبر سے کام لو ابھی ہم تعداد میں کم ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غلبہ حال تاری تھا انہوں نے پھر اسرار کیا حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا مشرقین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے آپ کو مارا پیٹا اور روندا عطبہ بن ربیہ نے آپ کے چہرے پر بے تہاشا تھپڑ مارے آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے مشرقین سے انہیں چھوڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے خوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے وہ دن بھر بھی ہوش رہے جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور اتنی مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی ہوش میں آتے ہی تم پھر اس کا حال پوچھتے ہو ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں چھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کمخواب پر بھی حاصل نہیں ہوتی ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی باں امی الخیر کو کہا کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا پائی کاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو ماں کی مامتہ تھی دل بھر آیا کھانا لاکر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو کچھ کھالو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانے کا گھونڈ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی زیارت نہ کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم بخیریت ہیں اور دارِ ارکم میں تشریف فرما ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زخموں سے چور تھے چلنے کے قابل نہ تھے اپنی ماں کا سہارہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ان پر چھوک گئے اور آپ کا ماتھا چوما اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم پر سخت گریہ تاری تھا سخت گریہ سخت گریہ